سب سے مل لیا تھا دشا سے ملنا رہ گیا پتہ نہیں اسے دیکھتا ہوں تو ایک راحت سے مل جاتی ہے ایک بیٹی کے سہارے کا احساس ہو جاتا ہے ٹیکسی آگئی بھار ٹیکسی میں سامان رکھتا سب ٹھیک ہو رہا سن بھئی میرے آشروہ ہمیشہ تمہارے ساتھ اپنے خیل رکھی بابا ہمیشہ تمہارے ساتھ آئی آزوپا کھا ہے کمرے میں ہے کیا چلے گئے کیا چلے گئے مجھ سے ملے بنا ہی لیکن ابھی تو ٹائم ہے اپنی جلدی کیوں چلے گئے دو گھنٹے سے تمہاری راہ دیکھ رہے تھے ترس گئے تھے تمہاری چکل دیکھنے کو اور ان کی اتنی سے خواہش بھی تم پوری نہیں کر سکی میں ابھی سٹیشن جاتی ہوں رکھ جاؤ بند کرو اناتک یہ اناتک میرے سامنے نہیں چلے گا آزوپا کا مان رکھ لیا میں نے تم تو کسی کے پیار کے حق دار بھی نہیں ہو آزوپا کی بھی نہیں آزوپا کا مان رکھ لیا دیشا آزوپا آپ کی تو تبھی ٹھیک نہیں آپ آرام کیجئے آرے بھے تمہیں بیسٹ آف لکھ لو کرنا پڑھیں گے یہ لو آزوپا hur ہارے بھول کسی ہے تو ہ 아무 hellی م وقت او لیکن رجوع نہیں مو لیکن تمہارے ہو سک 有ры ہی تقبھ رہ صرف ایمیز ازبا سے ملی؟ میں کتنی باتکسمت ہوں ازبا سے مل بھی نہیں بائی دی پلیز ایسا کیوں سوچتی ہو اور دونٹ کراے ازبا سے بھی نہیں ملی تو کیا ہوا ازبا کے دل میں تمہارے پیار ہوڑی نا کم ہو جائے گا جانتے ہیں اور دی ازبا کا پیار ہی نا ان کا آشرا بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اس لئے دوارہ اسی بات بات کرتا چیک ہے اور دونٹ کراے پرومیس خورا حدا اہے دیشا مان گیا دیشا ہمارا مقصد تو پورا ہو گیا اب میں آپ سے ریکویس کرنا چاہتی ہوں کہ آپ پلیز بابا کو چھوڑ دیجئے نہیں نہیں اسی کوئی ضرورت نہیں تم ان پیپرز پر سائن کرو شکریہ 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 نہیں انسپیکٹر سار نہیں اسی نید کیا شکریہ جا شکریہ 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 موسیقی 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 اے موکے کا فائدہ اٹھاؤ سوچو سکنیا حرج کیا سوچ رہے سکنک کچھ بھی تو نہیں کچھ کہ نہیں ہاں ببینکل مجھے کیا ہوا ہے ہاں ہوا تو ہے کچھ , لیکن اس کا ہمیں بتا بھی نہیں چلا اچھا کیا ہوا زرا ہاں میں بھی تو جانا ہو نا آپ کو نہیں بتاؤں گی تو کس کو بتاؤں گی میں تائی کچھ جنوں سے انیل بہت پریشان سے ہے میں نے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ تو بتاؤ میں تائی سے بات کرتی لوں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ بزنس میں بہت لاؤس ہوا ہے کیا بزنس میں لاؤس ہوا اور مجھے ہی بتایا تک نہیں قمت نہیں کر سکوں گے آپ سے بات کرنے کی اب دیکھ پتائیں گھر کی عزت بچانے کے لیے کچھ نو کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا جیسے میں اور انیل کر رہے ہیں میں نے ان کو بھروسہ دلایا ہے ایک دو چیزیں میری ہیں اور کچھ زیور تائی کے بھی ہیں وہ سب بیچ کر نقصان درپائی کر سکتے ہیں اور بھلا تائی کے اور میرے زیور الگ الگ تھوڑی ہے کیوں تائی ٹھیک کہا نا میں نے بلکل غلط کہا تم نے زیور میں تمہیں ہرگز نہیں دوں گی کیوں تم نہیں چاہتے ہو کہ ہماری گھر کی عزت بنی رہے ارے ہماری کمپنی اور گھر کی عزت مٹی میں مل جائے گی یہی چاہتے ہو تم تمہیں کیا لگتا ہے گھر کی عزت کی پرواں مجھے نہیں ہیں لیکن تمہاری حرکتیں میں کب تک برداشت کرتی بھی ہوں ایسا کیا کیا ہے جو تم پر آسماان ٹھپڑا ہے پتہ ہے سکر نے آس تک میں چپ کیوں رہی صرف بابا کی رجسے ایک بات کان کھل کر سن لو آج کے بات اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی زیوروں کی بات بھول جاؤ آئے بابا کیا ہو بابا آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ بیٹیا میں بابا میں نے آپ سے کہاں نہ آپ اندر آئی چلی تشا دیو اس گھر میں نہیں آئے گا جی تمہیں سنا نہیں ہم نے کیا کہا تیر اس گھر میں نہیں آئے گا بابا یہی رہیں گے انہیں میں لے کر آئے گی بابا بابا آپ کو اپنی دشا پر وشفاس نہیں ہے آپ اس طرح مجھے مایوس کر کے نہیں جا سکتے بابا اور آپ نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے تو پھر کیوں اور آپ جبکہ سب کچھ ثابت ہو چکا ہے بابا میں ہوں نا جب تک میں ہوں آپ کو اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا کہ تم کیا کر رہے ہو دشا اس آدمی نے دشان کو مارنے کی کوشش کی ہے تمہارے پتی کی جان لینے کی کوشش کی ہے کون کسے مار دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ میں اچھی طرح سمجھ چکی ہوں مجھے سمجھانے کی کوشش مر کیجی لیکن دیو دیو نردوش ہے سنا آپ نے اچھی طرح سے سنا پر ہم کیا کرے دشان نہیں ہمیں یہ سب کرنے کو کہا تھا اب آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے باقی مجھ پر چھوڑ دیجئے لیکی سے میں خود بات کرلوں گی آئیے بابا اچھا سانی آہ بولو کیا بات ہے دیکے دیو جیل سے چھوٹ گیا وات ای نو ڈیکے کے لیے یہ کم بڑی بات نہیں ہے تمہارے احساس کو فراموشی کی خوادی ہے تمہارے زخم کو قریدنے کی کوشش کی ہے تو کس نے دیشا نے تمہاری دیشا بہت بڑی گلت فہمی ہے تمہاری ڈیکے کے دیشا کوئی معمولی لڑکی تیانی کرتی ہے ڈیکے اپنی دیشا خود تیہ کرتا ہے صحیح کہا تم نے ڈیکے وہی معمولی لڑکی آج دے کو جیل سے چھوڑا کر تمہارے گھر میں واپس لے آئیے دیو مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی اتنے سالوں کی وفاداری کا یہ سلا دیا تم نے مجھے تمہاری اتنے ہمت کیسے ہوئی بس جس کی آپ نے پروریش کی پچپن سے لے کے آج تک خیال رکھا میں جانتا ہوں کہ آپ نے وہ سب کچھ کیا جو ایک باپ اپنے بچے کیلئے کر سکتا ہے پھر آج آپ میرے خلاف کیوں کھڑے ہوئے مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی جس کی انگلی پگڑ کر آپ نے چلنا سکھایا آج آپ میرے راستے میں کیوں کھڑے ہوئے ساہب آبا آپ غلط راستے پر جا رہے تھے اسی لیے کاش میں نے اسی دن آپ کی انگلی تھاملی ہوتی جب آپ سہی راستے پر چل رہے تھے لیکن ساہب آج جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے وہ غلط ہے غلط ہی میری ہے ساہب آج مجھے شاید یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا آج مجھے شاید یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا آب جانتے آپ کیسے بات کر رہے ہیں آج آپ کی اتنی حمد کہ آپ مجھ سے نظریں ملائیں میں مانتا ہوں کہ آپ نے جو میرے لیے اور میرے گھر کے لیے جو کیا ہے I am very thankful to you پر مجھے اب آپ کی سیواؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ آج اسی وقت اس گھر سے چاہ ستے ہیں Just get out of here Baba آپ کہیں نہیں جائیں میرے ہوتے ہوئے آپ کو اس گھر سے کوئی نہیں لکھا ستا خود مسٹر ڈی کے بھی نہیں تو اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے اس گھر میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں دیو اس گھر میں نہیں رہے گا میں بھی دیکھتی ہوں دیو کو گھر سے کون نکالے گا بابا کی موت کے بعد میں ٹوٹ چکی تھی بابا لیکن اب میں اس حادثے سے اُبر چکی ہوں میرے اندر پھر سے ایک نیا وشواز جاگا ہے دیو بابا کے کارن بابا پلیز اب مجھ سے میرے دیو بابا کو دور مت کرنا مجھے لڑنے کی شکتی دو بابا تاکہ میں جان سکوں کی سچائی کیا ہے ہلو ہلو آئی میں آئی آخر ایسا کیا ہو گیا آپ کی دشا سے جو آج تک آپ مجھ سے ناراض ہیں میری شکل دیکھنا بھی آپ کو گوارا نہیں گھر چھوڑ کر ڈیکے سے شادی کرنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا آزوبہ سے نہ ملنے کا تک مجھے بھی ہے پر میری مجبوری آپ کیوں نہیں سمجھ پاتی آئی دشا تم نے اچھا نہیں کیا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے کبھی اُڑنے کی تمنہ نہیں کرتے جو تم کر رہی ہو کسی کے اوقات نہیں کہ کوئی دشن کے سامنے نظر اٹھا کر بات کر سکے اور تم ہماری ہر چال کو تم نے ناکام کیا انادھاشم کی زمین بھی ہاتھ سے نکل گئی اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب وہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا جس پر ہماری نظر ہے نہیں وہ دن کبھی نہیں آئے گا گارگی اب وقت آگیا ہے to play your trump card yes اے سویری آئے ہنے کانا ہو تم تمہارے دل کے بہت کری سنو میں مسیبت نہیں میرے ہوتے ہوئے مجھے تمہارے ضرورتان پڑی ہے آخر تمہیں میری ضرورت پڑی گئی میں بھی اس اندیزار میں تھا میں بھی اس اندیزار میں تھا میں بہت کرتا ہے سویری بہت کرتا ہے میں آرہا ہوں آرہا ہوں میں آرہا ہوں سویری 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 میرے سویری 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 موسیقی 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 تم ملیں مجھے منت مل گئی جی منت آہ damn sorry جنت مل گئی heaven thank you mr vedan no sweetheart no thanks no please no mr come let's go جی oh come on sweetheart یہ جی وی ابھی نہیں not right now وہ تو شاہدی کے بعد بھی اسکتا ہے sir اب میں گھر چاو میری husband میرا ویٹ کرے ہوں گے holy cow nou تمہارا husband بھی ہے تو کھڑی کیوں ہیں آپ بیٹھے ہیں آہرہی کھپرای نہیں بیٹھے 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 ہیں اور اپنے صندر صندر ہاتھوں سے اپنے husband کو ملائے اور ان سے کہیے کہ آپ جات کو لے دن جائیں جانتی ہیں کیوں کیونکہ کیونکہ ای وانا سی آل دیپرز رائی ناو این میک ابن کیونکہ یا سر میک جی آج میں تھرہا لیٹ ہو جاؤں گی جی سویرہت ورہیز می کابن شکریہ مجھو گی 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 جس کام کے لیا ہے بہتے وہ کام کاری ہے موسیقی